عزت ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش عثمان کے بولم منتریوان کے پاٹو کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ آپ نے پہلا پار دیکھ لیا ہوگا اس اپسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں منون خاتون الجن اور فاطمہ کے ساتھ یعنی شہر سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے سپاہیوں سے کہتی ہیں خبر پہنچاؤ شہزادوں کے گھوڑے تیار کیے جائیں پھر خوتین سے کہتی ہیں تم ان کا کھانا تیار کرو یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے اما دیوان ابھی ختم نہیں ہوا ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں کیا بابا نے آپ سے کچھ کہا تو منون خاتون کہتی ہیں انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں سالوں سے ان کی خاتون ہوں میں تمہارے بابا کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا دن لمبا ہونے والا ہے اس پر الجن پوچھتی ہے منون خاتون کیا میں سنت پوری کرنے کی تیاریاں روک دوں اس پر منون خاتون کہتی ہیں نئی الجن اسمان بے کے لیے سنت کا عمل عام ہے تیاریاں جاری رکھو اس کے ساتھ ہی منون خاتون فاطمہ کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں ادھر دیوان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہندر کے بعد اسمان صاحب اور رحان اور علاودین سے بولنے کا کہتے ہیں تو علاودین کہتا ہے مجھے یقین ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سردار بابا صدران میں سب سے زیادہ بہدر بیلوس اور ہنرمند ہیں اگر ہم عوام کے خوابوں کو مستقبل میں لے جانے کے لائک ہوئے تو پھر ہماری ملت پر ان زمینوں پر خوشیالی کا سورج تلو ہوگا انشاءاللہ یہ سن کر وہ سب بھی انشاءاللہ کہتے ہیں اس کے بعد رحان کہتا ہے ہم سردوں کے سرزمین کے لوگ ہیں ہم دشمنوں کے ساتھ سردوں پر ہیں اناتولیا کے صدران کو تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے دیں ہم جب تک کفار کے ساتھ جنگ میں ہیں جنگ سے واپس آنے والے بادور ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں تخت چاہیے یا نہیں حالات ہمیں خود اس طرف دکیل دیں گے کیونکہ غزہ میں لڑنے والے ہم ہیں سب کی رائے سننے کے بعد اسمان صاحب کہتے ہیں میرے ساتھی اور بائیوں ہم نے جب سے اپنے دادا سلیمان شاہ کو فراد کے جنگلی پانیوں میں کھویا تب سے ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم اپنے گھڑوں کے ساتھ نہ گئے ہوں پہلے تو ہم زیادہ نہیں تھے لیکن ہم نے بہت سے ظالموں کو اشکاس دی ہم نے دیکھا کہ فتح حاصل کرنا آسان ہے مگر اسے قائم رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے اب وہ عظیم سلجوک ریاست ہمارے سامنے پگل چکی ہے کاش ہماری ریاست مضبوط ہوتی تو آج ہمیں یہ باتیں نہ کرنی پڑتی لیکن ہمیں کرنی پڑی اس لیے ہم شکار کریں گے اور دعوت دیں گے دیکھو سنو اور حفاظت کرو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے مشکل ہوگا لیکن یہ دور ہمارا ہوگا اب پیچھے ہٹیں کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ترکو کے سلطان کی انتخاب کیلئے مقابلہ شروع ہو چکا ہے ہم ظالموں کے خلاف جنگ کریں گے لیکن اگر صدران نے مسائل پیدا کیے تو ان کے ساتھ بھی جنگ کریں گے علاودین تم رات سے پہلے کونیا جاؤگے سلطان مسعود سے ملاقات کروگے وہ کچھ ہمانتے ہیں تمہارے حوالے کریں گے اورحان بازنطینی سرط پر کچھ لٹے رہے لوگ ہیں اس مشکل وقت میں ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے انہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا جو آبن اورحان کہتا ہے جو میرے سردار کا حکم پھر اسمان صاحب بوران سے کہتے ہیں بوران تم سرداران کو اطلاع دے دو میں اپنے فیصلے کا اعلان دو دن میں کروں گا اس کے ساتھ اسمان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں پیچھے ہٹیں کی کوئی گنجائش نہیں میند ہماری اور فتح اللہ کی ناظرین اس کے بعد ہم پہلی بار گرمیان قبلے کے بازار کو دیکھتے ہیں جو کافی مصروف اور بڑا بازار دکھائی دیر آہا ہوتا ہے اور قبلے کے سردار یاکوب بے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ بازار کا معینہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مشکوک لوگ ان کے تاقب میں ہوتے ہیں معینہ کے دوران یاکوب بے ایک مشروب پیکر تاجر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ شربت اچھا ہے آپ نے اسے بہت اچھے سے پکایا عظیم و شان افتتہ میں اسے مہمانوں میں پیش کرنا جوابن تاجر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب اس کے ساتھے سردار یاکوب آگے بڑھ جاتے ہیں اسی لمحے مشکوک لوگوں میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کو خنجر دیتا ہے اور اس خنجر پر کائنی شان بنا ہوتا ہے خنجر لینے کے بعد وہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے بازار کو دیکھتے ہوئی یاکوب صاحب کہتے ہیں ان سردوں کے زمینوں پر یہ بازار سب سے بڑا بازار ہوگا غریب اور امیر دونوں یہاں سے منافع حاصل کریں گے انشاءاللہ یہ سن کر ان کی بیٹی کہتی ہے سردار بابا ہمارے پاس یہ بازار تو ہے مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آئیں گے جو ابن سردار یاکوب کہتے ہیں اگر آپ سردران کا پوچھ رہی ہے تو وہ ہمارے رشتدار اور دوستیں میری بچی لیکن اگر آپ اسپان صاحب کی بات کر رہی ہی ہے تو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ کیونکہ اس بازار کا بنیادی مقصد سب کو متعید کرنا ہے اس لیمے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکوک شخص خفیہ جگہ سے تیر یاکوب بے پر تان لیتا ہے مگر اس کے تیر چھوڑنے سے پہلے ہی ان کی بیٹیوں سے دیکھ جاتی ہے اور چھوڑا ہوا تیر بیٹی کے خبردار کرنے کے بعد یاکوب بے سے ہوتا ہوا ایک سپائی کو جا لگتا ہے یہ دیکھتے ہیں ساتھی سب ایک دم سے اشار ہو جاتے ہیں حملہ آور کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یاکوب بے کا بیٹا ایک دم سے اس کی پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور یاکوب بے زخمی سپائی سے اس کا حال ایوال پوچھتے ہیں جبکہ دور حملہ آور اور یاکوب بے کے بیٹے کے درمیان دور لگی ہوتی ہے اور یاکوب بے کے بیٹے کا مارا ہوا تیر حملہ آور کو جا لگتا ہے جس سے وہ وہی پہ ہلاک ہو جاتا ہے تلاشی کے دوران یاکوب بے کے بیٹے کو وہی خنجر ملتا ہے جس پر کائی نشان بنا ہوتا ہے خنجر کو دیکھتے ساتھ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسی لمحے یاکوب صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا بیٹا غصہ سے خنجر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ کائی موہر ہے پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ اسمان نے کیا یہ یقیناً اسی نے کیا وہ اس کی قیمت ادا کرے گا یہ سن کر یاکوب صاحب ہنجر لے کر اس کا جہزہ لیتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو اسی لمحے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ تیر لگنے والا سپاہی ترپ ترپ کر مر جاتا ہے اور اس کے اموں سے جاگ نکلتی ہے یعنی کہ جو تیر اسے لگا تھا اس کے ساتھ زہر تھا یہ دیکھ کر یاکوب بے کہ بیٹے محمد کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا یہ اسمان نے کیا یہ اسی نہیں کیا اس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں اسمان ایسا کیوں کرے گا میری موت سے اسمان کو کیا حاصل ہوگا اس لئے میں وہاں پہ آنے والا سپاہی یاکوب صاحب سے کہتا ہے جناب کونیے سے خبر آئی ہے سلطان مسود کو زیر دیا گیا ہے یہ سنتے ساتھ ہی یاکوب صاحب کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب مجھے جواب مل گیا اسمان سلطان مسود کو زیر دیا گیا ہے اسمان تمہیں معلوم تھا کہ سلطان مر جائے گا تمہیں پہلے اسے معلوم تھا پھر تم نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اس پر محمد کہتا ہے جناب مجھے اجازت دیں یعنی شہر جاؤں اور اسے تباہ کر دوں تو سردار یاکوب غصے میں اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں وہ سائے میں چھپ جاتے ہیں ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے میں ان سے حساب لوں گا لیکن ابھی اس حملے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے گونچا بیٹی تم سلطان کے مرنے سے پہلے کونیا پہنچ ہوگی واری سامنے ایسا ایک فرمان ملے گا جوابن گونچا کہتی ہے جیسا میرے سردار کا حکم پھر وہ محمد سے کہتے ہیں محمد ہم پر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اس عثمان نے سرداران کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کاسد بیجے ہوں گے تم کاسدو کو روک ہوگے وہ سردار میرے ساتھ کڑے ہوں گے اگر زمین خون کو ترست رہی ہے تو اسے بہاؤ سب کو بھیجنی کے بعد یاکوب صاحب ایک سپائی سے کہتے ہیں رحموس کو خبر بھیجو یہ سنتے ساتھ یہ سپائی چلا چاہتا ہے پھر یاکوب صاحب خنجر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں پہلا تیر اسمان نے چلایا اب میری باری ہے ادھرم دیکھتے ہیں کہ ارحان اور علاودین روانہ ہونے سے پہلے ملون خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دونوں ان سے دعائی لیتے ہوئے گلے ملتے ہیں علاودین سے پیار کرتے ہوئے ملون خاتون کہتی ہیں فاطمہ نے مجھے بتایا تم نے پھر راؤنہ خواب دیکھا فکر نہ کرو بیٹا یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ میں نے پہلے ہی سوگھوت میں پیغام بیج دیا ہے فکر نہ کرو سب ٹھیک ہوگا یہ سن کر علاودین ان کا شکریہ دا کرتا ہے پھر ارحان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں تمہاری اممہ ہمیشہ یہاں موجود ہوتی ہے پریشان مت ہونا آپ دونوں کا سفر اور مستقبل آسان اور روشن ہو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں چلو بابا کو انتظار مت کرو اس کے ساتھ اسمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اسمان صاحب کو دیکھ کر ارحان آگے بڑتا ہے اور ہاتھ چومنے کے بعد ان سے گلے ملتا ہے اسمان صاحب اس سے کہتے ہیں سنجاک کے لوگوں کو قائل کرنا آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن میں آپ پر پورے دل سے بروسہ کرتا ہوں اس پر ارحان کہتا ہے ہم فاتح ہوں گے بابا انشاءاللہ اس کے بعد الاؤدین بھی آگے بڑتا ہے اور اسمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد ان سے گلے ملتا ہے اسمان صاحب الاؤدین سے کہتے ہیں کون یہاں اب میدان جنگ ہے یہ واضح نہیں ہے کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے ہمیشہ ہوشاہ رہنا بیٹا یہ کہتے ساتھ اسمان صاحب ایک خط الاؤدین کو دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں آپ اسے اندر داخل ہونے کے لئے استعمال کریں گے جو ابن الاؤدین کہتا ہے میرے بارے میں فکر نہ کریں بابا جو ضروری ہے وہ ہو جائے گا اس سب کے بعد الاؤدین اور ارحان بھی پرجوش انداز میں کلے ملتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو فاطمہ وہاں پہنچتی ہے ان دونوں کو اس طرح سے تیار دے کر فاطمہ کہتی ہے تم دونوں مجھے الویدہ کیے بھر جا رہے ہو ابھی کے لئے میں تمہیں اکیلا بھیج رہی ہوں لیکن اگلی مہم میں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی تو الاؤدین کہتا ہے ہم اس دن کے منتظر ہیں یہ سنکر فاطمہ عثمان صاحب سے پوچھتی ہے کیا میں اس کی مستقیق نہیں بابا جو ابن عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں پہلے آپ کو میری تلوار گرانی ہوگی پھر آپ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں یہ سنکر ارحان فاطمہ سے کہتا ہے بے ان جب میں واپس آؤں گا ہم مزید مشک کریں گے جو ابن فاطمہ کہتی ہے جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ بھائیو یہ کہتے ہیں ساتھ وہ باری باری دونوں سے گلے ملتی ہے اس کے ساتھ وہ آن سے روانہ ہو جاتے ہیں بچوں کو اس طرح سے خوش دیکھ کر منون خاتون کے آنکھیں نام ہو جاتی ہیں انہیں اس طرح سے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں منون تم رو کیوں نہیں ہو تو منون خاتون کہتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں جناب تو اسمان صاحب ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اب اپنے آنسو صاف کرو وہ دونوں اتنے مضبوط ہیں جتنے وہ ہو سکتے تھے اور انشاءاللہ خوش دیر میں واپس آ جائیں گے اس پر منون خاتون بھی انشاءاللہ کہتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہم بالا خاتون کو دیکھتے ہیں جو ایک کمرے کے بیچوں بیچ پردوں میں بیٹی خانس رہی ہوتی ہیں انہیں اس طرح سے خانس رہی ہوتی ہیں اور پردے ہٹانے کے بعد بالا خاتون کو پانی پیلاتی ہیں اپنی بیٹی حلیمہ کے لئے قبر کھود رہی تھی پھر الہدین آیا میں مرنے والی تھی شاید میرے مرنے کا وقت قریب ہے یہ کہتے ہوئے بالا خاتون رنے لگ جاتی ہیں تو خاتنہ کہتی ہے ایسے مت کہیں اللہ نہ کرے خاتون وہ کہتے ہیں کہ خواب صرف اس کے برق سوتے ہیں جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی الہدین کو اپنی امہ کی ضرورت ہے یہ سن کر بالا خاتون پوچھتی ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے تو خاتنہ کہتی ہے بلکل آپ کو صحت کیاب ہونے کی ضرورت ہے بالا خاتون آپ کو شہزادوں کی خاطر بہتر ہونا پڑے گا آپ کا بیٹا آپ کو بچانے کے لئے سب کچھ کر رہا ہے اسی لمحے ایک آواز سنائی دیتی ہے یعنی شہر کے لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں یہ سنتے ساتھ یہ بالا خاتون اپنا حلیت رست کر کے بیٹھ جاتی ہیں اندر آنیوری خواتین میں سے ایک خاتون کہتی ہے بالا خاتون یہ کچھ چیزیں ملن خاتون نے آپ کے لئے بھیجی ہیں اس میں دوا ہے جو یعنی شہر کے حکموں نے تیار کی ہے یہ سنتے ساتھ یہ خادمہ دوا لے لیتی ہے اور بالا خاتون پوچھتی ہیں محل کے احالات کیسے ہیں علاودین عثمان اور ہنگ کیسے ہیں جوہبن خاتون کہتی ہیں وہ سب خیریت سے ہیں شہزادہ علاودین ایک وظیفے کے لئے کونیا گئے ہیں سلطان مسود کو زہر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں اللہ پاک بدد فرمائیں بہت غن بینے والا ہے بہت اپسوڈ کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ علاودین بہت برکفتاری کے ساتھ سپاہیوں کو لے کر کونیا کے جانب جا رہا ہوتا ہے اور ناظرین یہیں پہ بولنگ کا پارٹ ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ دیر بعد اپسوڈ اپلوڈ کی جائے گی پارٹ ٹری یعنی کہ اگر آپ کو وڈیو پسند ہے تو وڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی